اور یا گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ سارا کا سارا میرا فورٹ ہے اور یہاں پہ میں اکیلہ رہتا ہوں یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے اور یا گائز میں اپنے ساتھ ویپنز تو ہمیشہ رکھتا ہوں کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ یا گائز ہم لوگ کے دشمن یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس وید سے یا گائز میں نے یہاں پہ ٹائگرز بھی رکھے ہیں میں اپنے اور یا گائز یہ لوگ بہت زیادہ خطن آگئے ہیں میری جگہ کہاں پر ہے ہاں یا چاپ تو بھی ٹھیک ہے مگر یہ والے ٹائگرز کچھ زیادہ سٹرونگ ہیں تو بھی ان ٹائگرز کے ساتھ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے اور ہاں مجھے محل چاہیے یا چاپ محل چاہیے کیا تو پھر تو ایسا کر یہ والا گھر تو اپنے پاس رکھ لے بہت زیادہ مزہ آئے گا ہاں یا چاپ مزہ تو آنے والا ہے کیونکہ ہم لوگ کی زندگی کچھ زیادہ ہی بڑھیا ہو گئی ہے اور رہا قیس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پیڑ کی چھوم میں میں یہاں پہ نیچے بیٹھ کے اپنے ٹائگرز کو ٹرین کرتا ہوں اور رہا قیس جو یہ لوگ میرے بہت زیادہ اچھے دوست ہیں یہ لوگ کبھی بھی یہاں گائز میرا ساتھ نہیں چھوڑتے ارہا حامدہ ٹائگر کو بعد میں ٹرین کرنا ہے آپ بہر آرمی آگئی ہے کیا بات کر رہا ہے چاپ آرمی یہاں پہ کیسے آ سکتی ہے آرمی نے کوئی مرنا ہے کیا اور آرمی آہا ہے مجھے لگا سنچن کی آرمی ہے کیا بات کر رہا ہے چاپ سنچن کی آرمی یہاں پہ کیا کرے گی اور آرہا حامدہ وہ جو ہم لوگ سنچن کے نقص سے آئے کو ینٹ کو قید کیا تھا سنچن اس کو بچانے آگئے یار اپے نا کر چاپ گائز یار یہ کیا ہو گیا یہاں پر سارا کا سارا میدان بھر گیا اتنے زیادہ خطرناک یونٹ یہاں پر آ چکے ہیں ارے یا حامد بھیا یہ سارے کی سارے میری آرمی ہیں سنچن یار تیری آرمی ہے آرمی کیوں لے کر آگیا یہاں پر ارے یا حامد بھیا میں اپنے اس فیلی یونٹ کو یہاں پر بچانے آیا ہوں ابے یار سنچن یہ ایلینز کسی کے بھی دوست نہیں ہوتے تجھے پتہ نہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ایرے یا حامد بھیا یہ والے ایلین میرا دوست ہے اور میں اس کو بچانے آیا ہوں ایرے یار گائز اتنی زیادہ مشکل سے اس کو ہم لوگوں نے جیل کے اندر ڈالا تھا اور اب اس سنچن اس کو بچانے آگیا ہے ایرے یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ کاؤر روک ڈیمن ہیں یہاں پر ان کو تو یار گائز میں گن بھی نہیں سکتا اور صرف کاؤر روک ڈیمن نہیں دیر سارے لاوہ گولم بھی ہیں یہاں پر اور یار گائز اتنے زیادہ ڈھانچے ایرے یار گائز میں تو بلتا ہوں کہ اس والے ایلین کو آزاد کر دیتے ہیں یار جاپ یار اس والے ایلین کو تو میں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں مگر تو چاہتا ہے کہ یہ سنچن کو نقصان پہنچا ہے اور نہیں یار گائز سنچن کو کچھ ہی ہونا چاہیے وہی تو یار چاپ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سنچن ایک پانچ سال کا چھوٹا سا بچیا ہے اور سنچن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایلین کسی کے بھی دوست نہیں ہوتے ہیں اب اس سنچن اس کو بچانے کے لیے یار گائز آپ لوگ دیکھو کہ کتنی زیادہ آرمی لے کر آ گیا ہے جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں وہاں تک یار گائز سنچن کے یونٹس مجھے نظر آ رہے ہیں ہیڈلیس ہلک بھی یار گائز یہاں پہ آ چکا ہے بہت زیادہ بھیانک ہے ایرے یار حامد بیا میرے ایلین کو چھوڑ دو میں چلا جاؤں گا ٹھیک یار سنچن میں اس والے ایلین کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر اگر یہ بات ہے تو یہ نقصان پہنچائے گا پھر تو کیا کرے گا ایرے یار حامد بیا یہ میرا دوست ہے گائز یار آپ لوگ سنچن کو پلیز سمجھاؤ کہ ایلین کسی کے بھی دوست نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں نے یار گائز اتنی زیادہ مشکل سے اس کو اس والے جیل کے اندر بند کیا تھا اور سنچن دوبارہ سے اس کو بچانے آ گیا ہے اور یار گائز یہ تو بہت زیادہ آرمی ہے اس کو میں کیسے ماروں گا میرے پاس تو بس یہاں پہ یہ والے ٹائگرز ہیں اب یار گائز یہ والے ٹائگرز اتنی زیادہ آرمی سے کیسے لڑیں گے اور آنے در مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے بھاگنے کا ٹائم آگے یار اب یار جو پہ ایک تو تو خطرناک سیچویشن میں بھاگ کیوں جاتا ہے اور آنے در لگتا ہے نا یار یار گائز چاپ بھی میرا ساتھ نہیں دیرا سنچن بھی میرے خلاف ہو چکا ہے ابھی یار گائز میرے پاس صرف اور صرف آپ لوگ بچے ہو اور مجھے آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے تبھی یار گائز میں ان والے یونٹس کو مار پاؤں گا یہاں پہ آمید بھائی کو سپورٹ کرو یار گائز میں تو یہاں پہ بھاگنے لگا ہو یار ابھی یار چاپ رک جائے تو در کیوں رہے میں ان سب کے سب یونٹس کو مار دوں گا یار اور آمد اگر آپ کو دیکھنے والے آپ کو سپورٹ کریں گے پھر میں رک جاؤں گا یار اگر تو یار گائز چاپ یہاں پہ رک گیا نا تو چاپ کی آرمی کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے اور یار گائز باقی یہ کام میں یہاں پہ کر لوں گا مگر یار گائز چاپ کے بغیر یہاں پہ جیتنا بہت زیادہ مشکل ہے یار گائز اس لیے میں آپ لوگ کو بول رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اس سے یار گائز مجھے پاور ملے گی اور پھر یار گائز ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا پھر چاہے وہ یہ والا سکورچ ہو یا چاہے وہ یہ والا ایلین ہو کوئی بھی یار گائز یہاں پہ نہیں بچے گا اور یار چاپ اب تو کہیں میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم لوگ کے دیکھنے والے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو ابھی تو تجھے یہی پہ میرے ساتھ جینا مرنا ہوگا اگر ہم لوگ کا سبسکرائب ہے کہ پاور ہم لوگ کے ساتھ ہے پھر تو ہم لوگ نہیں آ رہے گا آنا یار چاپ وہی تو میں تو یہ سمجھاتا ہوں ایک تو تو ہر وقت دم دبا کے بھاگنے کی بات کرتا ہے نا تو آئے گائز ابھی ہم لوگ سنچن کو سمجھانے والے ہیں کیا سنچن دیکھ اس والے ایلین کو تو کیا کرے گا کیونکہ چھوٹا سا بچے اس وقت دنیا کے اندر آیا تھا اور میں نے تجھے پال پوسٹ کے اتنا زیادہ بڑا کیا ہے اور ابھی تو مجھے ہی مارنے کے لیے آ گیا ہے ایرے یا حامد بیا پھر آپ مجھے شرافت سے یہ والا ایلین دے دو میں آپ کو نہیں ماروں گا سنچن مجھے بول رہا ہے کہ شرافت سے یہ والا یونٹ دے دو نہیں تو وہ مجھے مار دے گا تو آئے گائز ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا سنچن ہے بھی چھوٹا سا بچے ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ آئے گائز ایلین کتنے زیادہ خطناک ہوتے ہیں وہ ان کو بچانا چاہتا ہے مگر آئے گائز مجھے پکا پتا ہے جیسے یہ والا ایلین یہاں پہ آزاد ہوگا نا سنچن کی آئے گائز خیر نہیں ہوگی یہ سنچن کو بھی مار دے گا تو آئے گائز ابھی ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ کرنا پڑے گا چاپ یا تو اپنی آرمی یہاں پہ کھڑی کر وہ تھوئی سی آرمی کو یہاں پہ کھڑا کر دے آجا ٹھیک ہے آمدہ میں سارے کے سارے آرمی یہاں پہ کھڑی کرنے لگو آئے یا چاپ آرمی تیری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی سارے آرمی کو یہاں پہ کھڑا کر دے جب تک چاپ اپنی آرمی کھڑی کرتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ہے کتنے لگ بگ سو جنرٹس تو ہوں گے یہاں پر پیچھے بھی ڈھانچے کھڑے میں کوتروک ڈیمن یا گائے تھوڑی سی دکت کریں گے میرے سارے کے ساری آرمی یہاں پر آ چکی بہت بڑی ہے چاپ ابھی ہم لوگ پکا جیتیں گے ابھی یہاں پر ہارنے کا چانس نہیں ہے یہ کیا ہے چاپ یہ کیا رکھ دیا یہاں پر یہاں پر اس نے ٹوٹل چار وائل بور کو کھڑا کی ہے اور بول رہا ہے کہ یہ میری آرمی ہے لگتا ہے کہ یار گائز مجھے ہی یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بیٹل یہاں پر سٹارڈ ہو چکا ہے وائل بور یار گائز آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ چاپ کے وائل بور کچھ کر پاتے ہیں کہ نہیں یار گائز ان کے بس کی بات نہیں ہے چاپ کی انٹس تو مر گئے یہاں پر مگر یار گائز ہم لوگ کے ٹائگر ہیں نا یہاں پر یہ کیوں رہا ہے ٹائگر بھی ہم لوگ کے مرتے جا رہے ہیں مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جلدی سے میں یہاں پر ویپنز کو اٹھاتا ہوں اور اب بھی یار گائز یہ لوگ نہیں بچیں گے سب سے پہلے میں ماروں گا اس والے ڈانچے کو یہ مر چکا ہے ابھی اس کے مرنے کی باری ہے سب سے پہلے یار گائز ہم لوگ ان والے ڈانچوں کو ماریں گے اور یار گائز اس کے بعد ہم لوگ مارنے والے سنچن کے ایلین کو ایرے یار ہامید بھی ہے ایلین تو گولی سے مرے گئی نہیں ہاں ویسے یار گائز یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ایلین کو ہم لوگ کس طرح گولی سے ماریں گے بہت زیادہ ہیں یار یہ لوگ تو ہیڈلیس ہلک کو پہلے ہم لوگ مارتے ہیں یار گائز ہیڈلیس ہلک پہلے مر گیا نا پھر دکت نہیں ہوگی آپ لوگ دیکھ رہو کہ اس کا موں کتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا ہیڈلس ہلک کا سائز کتنا زیادہ چھوٹا ہے مگر یار گائز اس کی کھوپڑی بہت زیادہ بڑی ہے اس کی کھوپڑی پھوڑوں گا میں ہیڈلس ہلک کی کھوپڑی میں یہاں پہ پھوڑنے لگا ہوں بچے کا نہیں ہے ہیلون یہاں پہ آج چکے ہیڈلون کو بھی ہم لوگ ماریں گے فائنلی مر چکے ہے اس والے ہیلون کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ماریں گے یہ بھی مر گیا ابھی یار گائز ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شارٹ گن سے مارتے ہیں ان کو شارٹ گن سے مارنے کریں یار گائز مزہ ہی کچھ اپنا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز کتنی زیادہ آرمی میری طرف آ چکی ہے ابھی یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہیں یہاں پر سب کے سب میری طرف آ چکے ہیں اب کیا کروں گا یار گائز بہت زیادہ دکت ہوگی ہے میدان میں کھلا آرگ چکا ہوں ابھی یار گائز عگری لوٹ بھی مار رہے مجھے یہ تو یار گائز بہت برا ہوا یہ لوگ تو یار گائز بہت زیادہ ہے یہاں پر مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے جار گائز فس چکا ہوں میں اس والے ایلین کو پہلے میں مارتا ہوں یہ یہاں پر کیسے آیا ہے ابھی تیرا یار گائز یہ لوگ تو بہت زیادہ پتک رہے ہیں مجھے بیچ میں کیسے پس سکتا ہوں چھوڑ دو مجھے یہ چھوڑیں گے تو میں ان کو ماروں گا اتنی زیادہ گولیاں مار رہے ہیں بیچ میں آ کے پھس چکا ہوں اتنی زیادہ لوگوں نے مجھے اوپر اٹھا کے پٹک دیا ہے کوئی بات نہیں اوپر سے گولیاں ماریں گے ہم لوگ اس کو کوئی بات نہیں موقع کا فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ اوپر سے ان کو ماریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا بلکو بھی نہیں ہو سکتا یہ لوگ تو مجھے چھوڑی نہیں رہے پلاننگ سے کام کرنا تھا یا اب جب میں گھنٹا پلاننگ سے کام کروں یہ کیا ہو گیا ان لوگ نے مجھے مار دیا کوئی بات نہیں میرے پاس دوسری لائف ہے یہاں پر کوئی باتں دوسری لائف ہے نا ہم لوگ کے پاس اس پلاننگ سے کام کریں گے پلاننگ سے کام کریں گے تو پکا جیتیں گے نی تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی پلاننگ کرنے پڑے گی اس اس کو ہم لوگ بعد میں ماریں گے یہ بہت زیادہ خطناک ہے اس سے پہلے یار گائز ہم لوگ کو ان والے یونٹس کو مارنا پڑے گا دیرے دیرے یار گائز یہ لوگ مرتے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا تھا بھگاتا ہوں یار گائز پہلے میں ان کو بھگا بھگا کے تھکا تھکا کے میں ماروں گا تب ہی جیت سکتے ہیں یار گائز نہیں تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی اوکرلوڈ یہاں پہ مر چکا ہے ہیمر یہی پہ گر گیا اس کا سب کے سب میں ہی طرف آ رہے ہیں یار گائز بہت زیادہ بھیانک ہے یار لگتا کہ بہت زیادہ بھیانک موت مرو گا اچھی باتیں موز سے نکالا کر خود تو تو ڈر کے بھاگیا ہے یہ سب کے سب یونٹسی آرکائز میں ہی طرف آ رہے ہیں انوارے دھانچوں کو یار گائز پہلے ہم لوگ ماریں گے یہ لوگ بہت زیادہ دکھت کرتے ہیں یہاں پر تیری تیری آرکائز یہ لوگ مرتے جا رہے ہیں ایلین کہاں چلا گیا ہے میری لائف کے پاس چلا گیا ہے ایلین وہاں کیسے جا سکتے یار گائز اگر اس نے میری لائف کو ختم کر دیا نا پھر بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ایلین کو یہاں سے نکالنا پڑے گا باہر اس سے پہلے یار گائز اس پر لاوہ گولم کو بھی مارنا پڑے گا ای ہوپ گیا یار گائز میری لائف نہیں ختم ہوئی ہوگی یہاں پر فس چکا ہے ایلین فس گیا بہت بڑیا ہوگی ایلین فس چکا ہے یہاں پر یہی چاہیے تھا ہم لوگ کو یار گائز ان لوگوں نے تو بہت زیادہ مشکل کر دی ہے یہاں پر کہاں بھاگوں یار گائز اتنے زیادہ یونیورس آ چکے ہیں یہاں پر ابے تیری یار گائز دوبارہ سے ہوا میں پھینک دیا ہوا میں پھینک دیا یار گائز نیچے آؤں گا تو تباہی مچا دوں گا ہوا میں دوبارہ سے پھینک دیا یار گائز اس کوچ مجھے نیچے کھڑے ہی نہیں دیتا جیسے ہی میں نیچے جاتا ہوں یار گائز یہ مجھے اٹھا کے وہ باہر پر ٹک دیتا ہے آئی ہو کہ ابھی نہیں کرے گا ایسا ابے یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کتنا زیادہ برا ہو رہا ہے میرے ساتھ کوئی بات ہے گرنیڈ لانچر ہم لوگ اوپر سے پھینکیں گے گرنیڈ لانچر ہم لوگ اوپر سے پھینکیں گے ابھی مت پھینک رہا مجھے یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کتنا برا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ سب سنچن کی وجہ سے ہوا یار گائز آپ لوگ کمنٹ گیا کہ سنچن کو بتاؤ کہ alien کسی کے دوست نہیں ہوتے کافی زیادہ یورس میں نے یہاں پہ مار دی ہیں یہ لوگ بھی یہاں پہ زیادہ ہیں انہی بچیں گے اور یار گائز میرے پاس یہاں پہ صرف اور صرف پیچھے ایک لائف بچی ہے بلکل بھی ریس نہیں لوں گا میں ابھی تو یار گائز یہاں پہ یہ لوگ بھی ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں یار گائز کیا بولتے ہیں اس وقت لوگ ڈیمن کو پسٹل سے ماریں گے یار گائز ہم لوگ گولیاں ماریں گے ہم لوگ اس کو پسٹل سے بچے گا نہیں ابھی یہ بلکل بھی نہیں بچے گا اور یار گائز یہ کیا ہوگا ڈرات یہ اس نے تو مجھے انفرنل کی آرمی ہے یار گائز ڈر جاتا ہوں میں بہت زیادہ ہے نا یہ اصل میں کم موتے تو دکت نہیں تھی مگر یہ بہت زیادہ ہیں پہلے ہم لوگ اس وقت یہ آرمی کو ماریں گے پھر یار گائز ہم لوگ alien کو بھی ماریں گے اس کے آپ لوگ کام دیکھو یار گائز اب یہ کانگڑی میرے سے جھتے گا کیا اس کو میں ہیڈ شورٹ مارنے والا ہوں یار گائز یہ دیکھو آپ لوگ پہ یہ کیا ہو گیا پیچھے تو راستہ ہی بند ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ماریں گے اس کو ہم لوگ ہیڈ شورٹ ہی ابھی یہ آپ لوگ دیکھنا ہے یہ مر چکا ہے یار گائز اس کے مس شورٹ مارارنے اس وائے شارٹ کے لیے آگائز لائک تو بنتا ہے اس والے لاوہ گولم کو ہم لوگ ماریں گے اکے فورڈی سیون سے اس والے آگرے لوڈ کو بھی مارنا ہے اس کو ہم لوگ ماریں گے گرنیڈ لانچر سے تو یار کائز یہ بھی مٹ چکا ہے یہاں پر بہت بڑیا ہو گیا بھر یار کائز ہیلز تو میرے دیری دیلے ختم ہوتی جا رہی ہے یہ تو دکت ہو رہی ہے تھوڑی سی کوئی بات نہیں کوئی بات ہے پکا جیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر بچے گی نہیں یار کائز یہ والی آرمی دوبارہ سے یہ دھانچے آ چکے ہیں اب بھر یار کائز یہ کس کی منڈی ہے ہیڈلس ہل کی منڈی یہاں پر آگئی مگر یار کائز ہم لوگوں نے سب کی سب چیزوں کو یہاں پر توڑ پور دیا ہے اس کو ہم لوگ شارٹ گن سے ماریں گے اور اس والے کانگڑی کو ہم لوگ بہت زیادہ خطر ناک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ فلیم تھوڑ بھی مار رہا ہے اور پر سے اس کے چھے چھے موہوں ہے یار کائز کہاں باغوں سے تو بہت برے طریقے سے مجھے پکڑ لیا یار کائز چھوڑی نہیں رہا فانیل یار کائز بچ گئے بال بال بچے ہیں بال بال بچے ہیں یہ منڈی کس کی میری طرف آ رہی ہے شارٹ گن سے ہم لوگ ماریں گے اس کو لگتا ہے کہ یار کائز ساری کی ساری آرمی بڑھ چکی ہے پیچھے یہ سیبر گول آ رہا ہے اس کو بھی ہم لو بچے ہیں تو مجھے چھوڑی نہیں رہا بہت زیادہ خطر ناک ہے یار کائز گولیاں بھی مار رہا ہوں مگر پھر بھی نہیں چھوڑا تو ہم لوگ کیسے ماریں گے یار کائز ایک کام کرتا ہوں شارٹ گن سے مارتا ہوں یار کائز اس کو اکی 47 بھی آ چکی ہے میرے پاس کو میں کہاں پہ گولیاں ماروں گا تو یار کائز یہ مرے گا مجھے تو لگتا ہے کہ اس والے ایلین کو میں موہ پہ گولیاں ماروں گا نا پھر یہ پکا مر جائے گا مگر یار کائز یہ لوگ تو چھو اور یہ بھاگنا پڑے گا یار کائز تھوڑا تھا میری بہت زیادہ تھوڑی سی رہ چکی ہے اتنی بھیانک آرمی یار کائز سنچن لے کے آگیا ہے ایرے یار حامد ہے میرا یہ والا ایلین تو آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں سنچن یار اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو دیکھ رہا کہ اس ساری کی ساری آرمی کو میں نے یہاں پہ مار دیا ہے تو یہ ایلین کس کھیت کی مولی ہے یہ بھی یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندر مرنے والا ہے تو بس دیکھتا جا کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں اور ہم نے اس کو پکا مارنا ہے ہم نے یار آہاں چاپ اس کو ہم لوگ ماریں گے مگر یہ مجھے ایک دفعہ چھوڑے تو صحیح لگتا ہے چھوڑ دیا اب تیری مار دیا یار گائز یہ کیا ہو گیا ابھی نہیں مرنا چاہتا یار گائز میں اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ایک لائف ہے نا میرے پاس ایک لائف کافی رہ گی ایک لائف ہی چاہیے ہم لوگ کو کیونکہ ساری کی ساری آرمی کو تو ہم لوگ نے مار دیا ہے اس فائل لائٹنی گن کو کیسے اٹھاؤں ہوں گا یار گائز لائٹننگ کے اندر چلے گئی ہے کوئی بات نہیں ابھی یار گائز میرے پاس ہیلتھ کم ہے اور یہ ایلین ابھی بھی یہاں پہ زندہ ہے یہ کھوپڑی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس کی ہیں ہیڈلیس ہلکی کھوپڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ بھیانک ہے لاوہ گولم بھی ہم لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے بہت زیادہ ہم لوگوں نے نقصان پہنچا ہے یہاں پر ابھی مرنے کی باری آیا ہے اس والے یونٹ کی اس کے میں قریب نہیں جاؤں گا پیچھے راستہ بند ہو گیا کیا ہو گیا راستہ بند ہو گیا تھا پیچھے تو یار گائز ایک ہی لائف ہے ابھی میں نہیں ہارنا چاہتے یار گائز اگر ابھی ہار گیا نا سوالے کی ساری محنت مٹی میں مل جائے گی ہارنا نہیں چاہتا میں ابھی ابھی ہم لوگ کو جیتنا ہی پڑے گا کہ ہم لوگ ہیلتھ دیکھتے ہیں تو یار گائز اس کی تو ہیلتھ ہی ختم نہیں ہو رہی میری ایک لائف یہ پڑی بھی ہے کہ قریب نہیں جائیں گی یار گائز اگر ہم لوگ اس کے قریب گئے نا پھر بہ لوگ کو ایک دفعہ پکڑ لیا تو پھر یہ ہم لوگ کو چھوڑے گا نہیں ابھی میں یہاں پہ چھپ کے اس کو مارتا ہوں یار گایز گھولیاں کتنا قریب آگے ہوں میں اس کے اب پہ یار گایز یہ کیا ہوگا ہے لائٹنگ ہے اس کی چل رہی ہے مجھے لگا تھا کہ اس کی لائٹنگ انفیوز ہوگی مگر یار گایز لائٹنگ ہے اس کی چل رہی ہے اور یار گایز فائنل یہ بھی مر چکا ہے آرہ آرہ میری آرمی نہ ہوتی تو اب کبھی بھی نہیں جیت پاتے یار ہاں یار چاپ تیری آرمی کی تو تو بات ہی مت کر تو لائٹنگ اگر آپ کو کوئی یہ والا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ سے ملتے ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کیر اور باب بائی